اللہ وآلہ وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذي كان موجودا قبل حدوث الاشياء ویبقى بعد فناء الاشياء تفرد بالاولیت والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء حالق الا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام سبحانم اللہ يخفى عليه اختلاف النیات ولا يعزب عنه معاس العباد في الخلوات سبحان اللہ الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرّة خیر يره ومن يعمل مثقال ذرّة شر يره نشهد واللا اله الا هو الملک الذي لا ينازع في ملکه ولا يضابد في حکمه صلى الله عليه وآله الهدات المهديين من رقب سفينتهم نجا وحتدا ومن تخلف عنها ظل فغرق وحوا وصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل مطین وعروة غثقا وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل وإن تفر منه أو كنتم في بروج مشیده الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتهاء فبا عجبا كيف هذه الغفلة وإنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل سيضرب عليهم طبل الرحيل فيرتحلون عما قليل وآسفاه إلى متى تلك الرقدة ونحن في دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة لا يدوم أحوالها ولا يسلم نزالها العيش فيها مذموم والأمان فيها معدوم كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلقوا في بطون البرزخ سبيلا وفقدت أجسادهم وعميت أخبارهم أمدا طويلة جيران لا يتآنسون وأحباؤن لا يتزاورون إذن قبع ذكرنا عن خواتر الأحباء والأقرباء وأكلت الديدان محاسننا وتصرمت الأعضاء فليبك الباكون قبل أن لا ينفع البقاء وليستغفرن عن الخطيئات التي تحول بين الأمحات والآباء إن أحسن الحديث وأبلغ الموعدة كتاب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ إِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ صلوات رمکل حَمْلَاكَ 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 نہائی تھی اندوہناک اور علمناک آج کی تاریخ ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پارے جگر بزد الرسول حضرت فاطمت الزہرہ صلواتی آج آپ کی شہادت کی داریخ ہے پورے عالم اسلام کی اور عالم انسانیت کی خدمت میں اہے دل سے تازیت پیش کرتے ہیں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں کہ خدا وند عالم شہزادی کونین کی شفاعت روز محشر ہمیں نصیق فرمائے ممن ان کرم سیرت فاطمت الزہرہ صلوات اللہ علیہ آج کے اس خدمے میں ہم شہزادی کی سیرت کے حوالے سے کچھ اہم حدیثیں کچھ اہم باتیں جو مردوں کے لئے بھی نمونے عمل ہیں اور عورتوں کے لئے تو بہرحال ہیں ہی سب سے پہلے اگر تعارف کے انداز میں کہا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پیغمبر کی حدیث کہ فاطمتو بزعت منی من آزاہا فقد آزانی فاطمہ میرا جز ہے جس نے فاطمہ کو عزید دی اس نے گویا کہ مجھے عزید دی ومن آزانی فقد آزاللہ جس نے مجھے عزید دی گویا کہ اس نے خدا کو عزید دی ومن آزاللہ فقد کفر اور جس نے خدا کو عزید دی تو وہ کافر ہو گیا تعارف کے لئے آپ کے لئے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ شہزادی کونین نبوت کا حصہ ہے عصمت کا حصہ ہے رسالت کا حصہ ہے ہدایت کا حصہ ہے ان سارے چیزوں کے برخلاف آپ کے نام ہی میں وہ خصوصیت ہے کہ فاطمہ خصوصیت نام ہی کی ہے کہ وہ خاتون جو اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے اسے فاطمہ زہرہ کہتے ہیں نام ہی کی خصوصیت اگر دیکھ لے جائے کہ جو اپنے چاہنے والوں کو اپنی پیروی کرنے والوں کو خدا کے عذاب سے بچا لے بیشتر روایتیں ہیں کئی ایک روایتیں ہیں کہ شہزادی کونین اس وقت تک جنت میں اپنا قدم نہیں رکھیں گی جب تک اپنے ایک ایک چاہنے والوں کی شفاعت نہیں کر لیں گی سور مبارک کوسر جو کی مکمل طور پر ایک طرح سے کہا جائے کہ آپ ہی کی شان میں نازل ہوا جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب میں نے آپ کو کوسر نایت کیا علمیہ یہ ہے کہ امت مسلمہ نے اس کوسر کے الگ الگ ترجمہ کیے کہیں پر فضیلت کا ترجمہ کیا کہیں پر جنت کا ترجمہ کیا کہیں پر جنت کی نہر کوسر کا ترجمہ کیا الگ الگ ترجمہ کیے لیکن اس کے بعد کے جو فقریں ہیں فَسَلْ لِلِ رَبِّكَ وَنْحَرْ میرے حبیب آپ نماز پڑھیں قربانی پیش کریں اِنَّ شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا تو یہ سارے ترجمہ چاہیں فضیلت کا ہو جنت کا ہو کمالات کا ہو یعنی کمالات فضائل سب کچھ ٹھیک ہیں لیکن اس سے آپ کے دشمن کی بے اولادی کا کیا تعلق ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ترجمہ معصومین نے یا خود تفسیر بیان کی ہے ختمی مرتبت میں کہ کعفر یعنی میری بیٹی فاطمہ تُزہرہ سلوات اللہ بلکل پوری بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کعفر دیا یعنی فاطمہ دیا جو لوگ آپ کے ابتر ہونے کا آپ کو تانہ دیتے تھے کہ آپ ابتر ہیں تو ہم آپ کی نسل کی زمانت لیتے ہیں ابتر آپ کو کہنے والے یہ دشمن آپ کے یہ ابتر ہوں گے تو یہ پورا مکمل سورہ کو سر گویا کہ ایک طرح سے شہدادے کی عظمت کو آپ کی شان کو بیان کرتا ہے اب آئیے دیکھیں آپ کی سیرت کے حوالے سے کون کون سی باتیں نمون عمل کے طور پر مشعل راہ کے طور پر ہمارے لئے ہیں یہ تو مختصر سے زندگی کہی جائے گی اٹھارہ برس کی ہمارے گھر کی بچیاں اٹھارہ برس میں کہیں جا کر شعور کی منزلوں تک پہنچتی ہیں یا مکمل طور پر شعور بھی نہیں حاصل ہو پاتا ہے کہ اہم ترین فیصلے لے سکیں لیکن کیا کہنا ملک جنک کا کسی اٹھارہ برس کی عمر میں وہ مکمل سیرت چھوڑی ہے آپ نے جو قیامت تک کی خواتین کے لئے نمون عمل ہے اور مردوں کے لئے بھی نمون عمل ہے بیٹی ہونے کی حیثیت سے زوجہ ہونے کی حیثیت سے ماں ہونے کی حیثیت سے تین مرحلے ہوتے ہیں کسی بھی خاتون کے زندگی کے یا تو وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے یا کسی کی زوجہ بنتی ہے تیسرا مرحلہ اس کا ماں کا ہوتا ہے ان تین مرحلوں میں اور شہدادے نے یہ تین مراحل بیٹی تو ایسی بیٹی جس پر باپ فخر کر رہا ہے جس کے آنے سے باپ کھلا ہو جاتا ہے اپنی جگہ پر بٹھاتا ہے اور زوجہ ہونے کی ایسی ایسی سے ایک جملہ آپ کے سامنے ایسی کر دوں کہ پیغمبر اکرم نے حضرت علی علی السلام سے پوچھتے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اپنی تربیت کو دیکھنا چاہتے تھے پوچھتے کہ اے علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا تو آپ نے ارشاد فرمایا نعم العون فی تعات اللہ بہترین مددگار خدا کی اطاعت میں خدا کی بندگی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ زوجیت کی میراج یہ ہے کہ اطاعت الہی سے شادی ہونے کے بعد دوری نہ ہو بلکہ خدا سے قریب ہوتے چلے جائیں اور دونوں ایک دوسرے کا تعاون کریں کوپریٹ کریں عبادت میں بھی کوپریٹ کریں کہ کس انداز سے خدا کا تقرب حاصل کرنا ہے کس انداز سے اس کی عبادت کرنی ہے تیسرا مرحلہ ہے ماں کا اب اس کے بارے میں تو کچھ تربیت کے لئے مجھے کہنا ہی نہیں ہے کہ اس ماں کی تربیت کو کیا کہنا جس کے دو بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں جس کے بیٹے امام ہیں جس کی بیٹی امامت کی محافظہ ہے امامت کو بچا لے جائے مخصب امام کا تحفظ جس کے ذمہ ہو وہ جناب زہرہ کی آغوش کے پلے ہوئے بچے ہیں اب آئیے ذرا تجزیاتی طور پر دیکھیں کہ حضرت زہرہ صلوات اللہ علیہ حضی آپ کی زندگی میں اور آپ کے اقوال آپ کی باتیں ورنہ ولادت اور شہادت کے ایام تو آتے ہیں گزر جاتے ہیں لیکن میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ جس معصوم کی ولادت ہو یا شہادت ہو ایک اہد کرنے کا وہ دن ہوتا ہے تجدید کا دن ہوتا ہے ایمان کی تجدید تقوی کا اہد عمل صالح کا وعدہ خود اپنے تئیں شہداد یہ قرین فرماتی ہے حُب بَ عَلَيَّ مِن دُنِيَا كُم ثلاث کہ تمہاری دنیا سے مجھ کو تین چیزیں پسند ہیں کتنی اہم بات ہوگی کہ جو ہماری شہزادی کو پسند ہو تمہاری دنیا سے مجھے تین چیزیں پسند ہیں چہرے کی زیارت کرنا میں سمجھتا ہوں ززام محترم کی فلسفہ حیات کو انہی تین چیزوں میں مزمر کر دیا ہے شہزادی نے اس لئے قرآن کریم کی آیت ہے تم صحیح نیکیوں کے درجات تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ نہ خرچ کرو جسے تم پسند کرتے ہو یعنی اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں دو تمہیں مال پسند ہے تو مال خدا کی راہ میں خرچ بھی ہونا چاہیے اس لئے کہ جو مال تمہارے پاس ہے تنہا تم اس کے مالک یا ذمہ دار نہیں ہو اللہ نے تمہیں دے کر آزمایا ہے دوسروں کے حقوق کو اس میں پوشیدہ رکھا ہے اور خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم ان حقوق کو کتنا ادا کرتے ہو تم ان حقوق کو کس حد تک ادا کرتے ہو اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح سے بھاتے ہو تو شہرہ بھی فرماتے ہیں کہ تمہاری دنیا سے مجھے یہ چیز بہت پسند ہے کہ خدا کی راہ میں خرش کرنا اور خرش کر کے آپ نے دکھایا بھی یہاں تک کہ اگر روزے سے ہیں روزے دار سے پوشے کہ کھانے کا کیا مزہ ہے پیاس کا کیا مزہ ہوتا ہے بھوک کی کیا لذت ہوتی ہے اور این افطار کے یہ جناب زہرہ کا کام ہے خدا کی راہ میں خرش کرنا بہترین لباس سائل مانگ لیا اٹھا کر دے دیا خدا کی راہ میں خرش کرنا اچھا صرف یہ انہی کا خاص سم ہی ہے حضرت علیہ 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 اپنا ایک باغ بیچا بارہ ہزار درہم ملے اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی زوجہ ہو ایک انسانی فطرت کی تہی اگر دیکھا جائے کسی کا کھیت بکا ہو کسی کی باغ بکی شریک حیات تو امیدوار رہے گی کہ بھی موٹی رقم گھر پہ آئے گی یا دنیا کے آرہ معصائش کے سامان بھی آ رہے ہوں گے بہترین پھل آ رہے ہوں گے بچوں کے لئے اچھے کپڑے آ رہے ہوں گے مولا کائنات نے بیچا اور وہ پوری رقم لے کر فقیر و مسکین اور یتیم کی بستی کی طرف روانہ ہو گئے پورا بانٹ کر چلے آئے واپس گھر پہنچے تو شہدادی نے فرمایا کہ میں انتظار کر رہی تھی کہ آپ کچھ لے کر آئیں گے تو مولا نے سر جھکا کے فرمائے کہ اے بنت پیغمبر لیکن وہ تو میں نے سب غریبوں میں تقسیم کر دیا تو جناب زہرہ کا رد عمل کیا تھا جانتے ہیں انہوں نے استغفار پڑھا فرماتی ہیں استغفر اللہ خدا ہم سب کی مغفرت فرمائے استغفار جناب زہرہ نے پڑھا اور پھر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اب کبھی ایسا سوال آپ سے نہیں کروں گا جس کے سلسلے میں آپ کو شرمندہ ہونا پڑے تو مولا مولا کائنات پھر فورا نکلے تاکہ کچھ محنت کر کے بچوں کے لئے کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر آئیں ایک دن اور مولا کائنات نے پوچھا یہ بنت پیغمبر کچھ کھانے کو ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ عیسار کی منزل ہے آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تھا میں نے وہ سب پکا کے بچوں کو اور آپ کو کھلا دیا ہے بہت مختصر سی غزہ میں نے خود اپنے لئے استعمال کی ہے یہ سارے واقعات یہ سارے چیزیں کیوں کر رہیں دیکھئے سیرت کہیں الگ سے نہیں آتی ہے یہی چیزیں سیرت ہیں کہ مثلا مولا کائنات کا باغ بیچنا اس کے بعد آنا غریبوں میں تخصیم کر دینا جناب زہرہ کا اس پر شکر ادا کرنا استغفار کرنا راضی رہنا آج سماج کو اہی چیزوں کی ضرورت ہے کہ مثلا اگر باشور شوہر ہے تو زوجہ کو اس کے عمل پر راضی رہنا چاہیے ہر منزل پر کراس کوششن کی ضرورت نہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہمیں کیوں نہیں دیا ہماری بھی ضرورت تھی دوسروں کیوں سب بچوں بچوں کو کھلا دیا اور بہت مختصر سے چیز میں نے کھائی یہ ایسار کی منزل ہے یعنی بہترین گھر اس وقت تعمیر ہوتا ہے ماحول کے اعتبار سے جب ایک گھر کی عورت اپنے بچوں اور شوہر کا خیال پہلے رکھے اپنا خیال بعد میں رکھے یہ سارے چیزیں نمون عمل کے طور پر ہے دوسرے منزل پر فرماتے ہیں تلاوت و کتاب اللہ حضرت زہرہ کا بہترین عمل اور پسندیدہ عمل قرآن کریم کی تلاوت ہے اپنے گھروں کو منور کرو روشن کرو قرآن کریم کی تلاوت کی سری اور صرف تلاوت ہی نہیں آک بند کر کے تلاوت نہ کی جائے و رتل القرآن ترتیل قرآن کریم کی تلاوت ترتیل کے ساتھ کرو اب ترتیل کے دو معنی ہیں ایک ترتیل ظاہری ایک ترتیل باطنی ظاہری ترتیل یہ ہے کہ اہل زبان کی طرح پڑھو عرب جس طرح سے پڑھتے ہیں جس طرح سے تلاوت کرتے ہیں مخارج کے خیال رکھو حروف کی ادائی پر توجہ دو یہ ظاہری ترتیل ہے ایک باطنی ترتیل ہے امام جعفر صاحب یہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کہ مولا یہ ترتیل سے کیا مطلب ہے کہ ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت تم قرآن کریم کی تلاوت کرو اگر جنت کا ذکر ہو رہا ہو تو تمہاری کوشش ہونی چاہیے کہ کون سا عمل کریں کہ جنت حاصل ہو جائے اگر عذاب کا جہنم کا ذکر آ رہا ہو تو خدا کی بارگاہ میں استغفار کرو اور ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو جو تمہیں جہنم تک پہنچا دیں تو کیا عمل بہترین پیغام جناب زہرہ کا قرآن کریم کی تلاوت عہد کرنے کا دن ہے عزیز ہم سب اپنے گھروں کو قرآن کریم کی تلاوت سے نورانی بنائیں کچھ بھی اور کوشش کریں کہ اس کے ترجمے اور اس کے مفاہم کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں تاکہ یہ بھی تو معلوم ہو کہ خدا ان آیتوں میں کیا کہہ رہا ہے ان الفاظ کے جس میں روح کی کون سی لذت رکھی ہے اللہ نے ان سارے چیزوں کو پڑھنے اور سمجھنے یہ دنیا کی رنگینی ہے آج یہ کام کل وہ کام کسی کو فرصت نہیں ملے گی اور فرصت نکالنے سے ملتے ہے آخر دوسرے اہم کاموں کے لئے ہم فرصت نکالتے ہیں تو کیوں نہ ذرا سا وقت اس قرآن کریم کی تلاوت کے لئے بھی نکال جائے شہزاد یہ کونین کا جو کی بہترین مشغلہ تھا اس کے بعد کے چیز فرماتی ہے پیغمبر کے چہرے کو دیکھنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیارت کی طرف اشارہ ہے زیارت کی طرف چونکہ اس وقت رسول اسلام کی زیارت آج پیغمبر کے آخر جاشن امام مہدی علیہ السلام کی خدا ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ان کی زیارت سے ہمیں مشرف فرمائے اس کے علاوہ کئی ایک چیزیں ہیں مثلا حقوق کا مطالبہ اپنے حق کو کس طرح سے حاصل کیا جائے اب چونکہ وقت کم ہوتا ہے خدبات جمع میں ونہ خدبہ فدق یا فدق کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے ارض کی جاتی لیکن اپنا حق لینے کے لئے گئی لیگل طور پر ان شرائع کے ساتھ ہجاب کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے تو اسے خاموشی سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یا چک بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے اپنا حق لینے کے لئے قدم آگے بڑھانے کی ضرورت ہے یہ جناب زہرہ کی صیرت ہے اپنا حق لینے کے لئے اپنا حق آسانی سے کوئی نہ چھوڑے اور اگر کسی کا کوئی حق لے لیتا ہے تو وہ عام انسان نہیں بلکہ دشمن زہرہ ہے کسی کا کوئی حق حل لیتا ہے زمین جائدات پروپرٹی تو وہ مسلمان نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے وہ دشمن زہرہ ہے وہ کسی بھی روح سے ہو کسی بھی انگل سے ہو میں کچھ دن پہلے ایک حدیث آپ کو سنائی تھی کہ اگر تھولی سی بھی زمین کوئی کسی کی غصب کر لیتا ہے تو روض محشر وہ زمین تحت السرہ تک پوری کی پوری زمین اس کے لیے توق بن جائے گی پورا محشر تماشا دیکھے گا تو لہٰذا ہم غاصبوں پر لانت کرتے ہیں جس نے حد زہرہ کو غصب کیا اور زہرہ جس سے ناراض گئی ہماری ناراض گی اس سے ہے ہم اس سے نفرت کا اعلان کرتے ہیں وہ شخصیتیں جنہوں نے حضرت زہرہ پر ظلم کیا وہ پیرہ بھی کرنے کے لائق نہیں بن سکتی ہیں وہ تأسی کے لائق نہیں بن سکتی ہیں وہ نفرت کے لائق ہوتی ہوں اس مختصر سی عمر میں امام جعفر صاحب علیہ صلی اللہ سلام آپ سے آپ کے صحابی نے پوچھا چاہینے والے نے کہ مولا یہ بتائیں اچھا یہ سوال اکثر ہوتا رہا ہے اماموں کے زمانے میں کہ بھئی اگر باغ فدق کو غصب کر لیا گیا تھا جب حضرت علی خلیفہ ہوئے ظاہری طور پر تو آپ نے لے کیونے ہی لیا اکثر یہ باتیں آتی ہیں اچھا اس کا الگ الگ طرح سے جواب بھی دیا گیا چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ وہ زمانہ نہیں ہے آپ چاہیں تو آپ لے لے اپنا حق آپ کی جدہ کا حق تھا تو امام نے کیا خوبصورت جواب دیا کہا جس نے حق کا مطالبہ کیا تھا وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں جن لوگوں نے غزب کیا تھا وہ بھی جا چکی ہیں جس نے حق کا مطالبہ کیا اس پر ظلم ہوا اس شہید کیا گیا حق کے مطالبہ پر اس وقت سے لے کر قیامت تک عجر و سواب ملتا رہے گا اور جس نے ظلم کیا حق کو غصب کیا اس وقت سے لے کر قیامت تک اس پر عذاب ہوتا رہے گا تو میں اس قضیے کو ختم کر نہ اپنی دادی کے سواب کو کم کرنا چاہتا ہوں نہ غاصب وں کے عذاب کو کم کرنا چاہتا ہوں بلکہ انہیں عجر و سواب ملتا رہے ان پر لامت کا طوق آتا رہے ان پر عذاب آتا رہے تو واقعا یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لئے نمون عمل کے طور پر ہیں جس سے زہرہ راضی اس سے ہم راضی جس سے زہرہ ناراض اس سے ہم ناراض ظاہر ہے کہ اخوال حضرت زہرہ اور سیرت معصوم عالمیان ہمارے لئے نمون عمل ہیں آخر کرام میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خدا وند عالم ہم سب کو معصومین کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نائد فرمائے روز محشر حضرت زہرہ کی شیفعات سے ہمیں سرف راس فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لا فی خسر ان الالذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بس صبر اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ 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 حلیم الكریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم اسکم یا عباد اللہ بتقو اللہ الا قد امرکم اللہ فی محکم کتابه بصلاة على نبیه وحبیبه فقال تعلیم لکم وتشریف لصفیه ان اللہ وملائکتہ یسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صل علیہ وسلم تسلیما سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ وعلا امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی المحجلین وعلا سیدت نساء العالمین وبضأت خاتم النبیین سیدت نا خاتم بنت رسول وعلا الحسن المجتبا والحسین الشہید بکربلا وعلي ابن الحسین علیہ السلام ومحمد ابن علی علی السلام و جعفر محمد علی السلام وموسی بن جعفر علی السلام وعلي ابن موسی علی السلام ومحمد ومحمد ابن علی السلام وعلي ابن محمد وموسی والحسن ابن علی السلام وموسی اللہم صلی علی مولانا ساہب الزمان موسی ماحی آثار البدع والطغیان اللہم عجل فرجہ وسهل مخرجہ اللہم فل بنا ما انت اہلوه ولا تفعل بنا ما نحن اہلوه بجاہ محمد وآله المعصومین اللہم جعلنا ممن یدذکر فتنفع الذکر ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وعیتائذ القرب وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعذکم لعلكم تذکرون اللہ